بہنوں کیا حال ہے سب ٹھیک ٹاک سب بڑیا کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پچیسوں سے ادھیک ساپوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور انہی پچیسوں میں سے قریب پان سو جہریلے ساپ ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو آج ہم آپ کو بتا دیں گے ایک سے ایک تھوہا تھا دس سب سے قطرنات ساپوں کے بارے میں چلیے پہلے نمبر پر ساپ آتا ہے اس کا نام ہے سیس لیک جو کی ساؤتھ ایسٹ ایسیا اور نورتھ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں یہاں دنیا کا سب سے جہریلا ساپ ہوتا ہے اس کے جہر کی کچھ میلی گرام بھوندے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کچھ میلی گرام بھوندے ہیں بھائی صاحب ایک آزار نمسانوں کو موت کے گھاڑ اتار سکتے ہیں باپ رے باپ یہاں ساپ سمودر میں پائے جاتے ہیں اس لئے جانتر مچھوارے ہی مچھلی پکڑتے ہیں اگر آپ کو کب تک کام آئے گا ہاں مطلب کی کب تک کام نہیں آئے گا ہاں ابھی میں کیا کوں بس ہاں چلیئے اگلے پر بڑھتے ہم نیسٹ بے ٹھیک ہے تو فرنس ہمارا دوسرا ساپ کا نام ہے ان لینڈ ٹائپن یہاں ساپ جمین پر پائے جانے والا ساپوں میں سے سب سے جہریلا ساپ ہے اس کی ایک بائٹ میں سو میلی گرام تک کا جہر ہوتا ہے جو کی بہت زیادہ نے پرندو اتنا گھارتک ہوتا ہے کہ سو انسانوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اس کا جہر ریٹل سنیک سے دس گناہ زیادہ اور کوبرہ کی تلنا میں پچاس گناہ زیادہ ہوتا ہے یہاں ساپ آبادی سے دور رہنا پسند کرتا ہے اور یہاں بہت ہی خطرناک ساپ ہوتا ہے ہم بڑھتے آگے اور اگلے ہمارے سنیک کا نام ہے اسٹرین براؤن سنیک اسٹریلیم پائے جانے والا یہاں ساپ بہت ہی جہریلا ہوتا ہے اس کے جہر کا فورٹین تھاؤزین واہ حصہ یعنی کی چودہ ہجار واہ حصہ ہی کسی انسان کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے دوستو یہ ہے اسٹریلیم میں انسانی علاقوں کے پاس زیادہ پائے جاتا ہے اس ساپ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی انسان کو موت دے سکتا ہے موت کی نیند سنا سکتا ہے بولے تو تمام ختم کھلنا سکیل کھلنا تو بولے تو اس کی چال بہت تیز ہوتی ہے اور جب خطرہ محسوس ہونے پر یہ پیچھے ہٹ کے ایک دم سے وار کرتا ہے تو فرنس یہ بس سامنے والے کو کاٹ کر ہی دم لے گا ایسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے یہ اور بڑھتے ہیں ہم آگے اور آگلے سنیک کا نام ہے ریٹر سنیک جو کی اتر امریکہ میں پایا جاتا ہے یہ ساپ اپنی پوچھ کے آخری سیرے پر بنے جو چھلے جو یلو یلو کلور کے چھلے سے نہیں ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس فوٹو میں ان چھلوں کے کن پہ جانا جاتا ہے کیونکہ جب بھی یہ اپنی پوچھ ہلاتا ہے یا ادھر ادھر موو کرتا ہے جو اس کے پیچھے بنے ہوئے چھلے ہیں نا وہ جیسے چھوٹے بچے کا جنجنہ نہیں ہوتا ہے ویسے آواج کرتا ہے یہ فرنس اس لیے اس کا نام بھی اس لیے پڑا ریٹر سنیک اس ساپ کی کل لمبائی ہسے تقوار کر سکتی ہے مطلب یہ ساپ اس ساپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے بہت زیادہ بولے تو سنی دیول جتنا ایسا ساپ آئی ہے اگلے ساپ کا نام ہے ڈیتھ ایڈر مطلب کی آگلہ ساپ ہے جو مطلب آگلہ نمبر ہے جو ڈیتھ ایڈر یا ساپ اسٹریلیا میں اور نیو گوینہ میں پائے جاتے ہیں یہ ساپ لگا تارگ مطلب کی گھات لگا کر بیٹھے رہتے ہیں دوستو چھپ کے وار کرنے میں یقین رکھتے ہیں یہ چھپے رستم ہوتے ہیں یہ ان کا جہر نیورو ٹوکسن ہوتا ہے یہ ایک بار میں سو میلی گرام تک کا جہر سکار کے شریر میں چھوڑ سکتا ہے فرنس اور پھر وہ اس کے ویس کا شریر پر اثر بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے یہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب اس کا جو اثر ہے وہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے یہ بندہ اگر ہسپیٹل تک پہنچے تو بچ سکتا ہے تو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اگلے نمبر پر جو ہے ساپ سکیلڈ وائپر وائپر ویسے تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں بہت چیز کی جہریلی پر جاتیاں ہوتی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے ساپ سکیلڈ وائپر اور چین وائپر جو صرف بھارت چین اور ساؤتھ ایسٹ ایسیا میں ہی پائے جاتے ہیں بھارت میں ساپوں کے کٹنے سے ہونے والی موتیں بھی سب سے زیادہ اسی ساپ کے کٹنے سے ہی ہوتی ہے دوستو یہ ہے ساپ زیادہ تر بارس کے بعد سکار کی تلاس میں نکلتے ہیں اور انسانوں کو اپنا سکار بناتے ہیں دیکھ رہے ہو؟ بڑا کنکھار آدمی ہے مطلب کی کنکھار ساپ ہے یہ کپی جہر ہو رہا ہے یہ تو مجھاک کی باتی چلی آگے بڑھتے ہیں آگلہ ہمارا ساپ ہے وہ ہے فلیپین کوبرا کوبرا ساپ کی ادھیکانس پر جاتیاں جہری ہوتی ہیں پرانتو جو فلیپین کوبرا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جہر براتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہے سکار کو ڈسنے کی بجائے اس پر دور سے جہر فینکتا ہے جب اس کو مطلب خطرے کا احساس ہوتا ہے تو یہ دور سے جہر فینکے گا اس کے اوپر یہ کم سے کم تین میٹر کی دوری سے اپنے سکار پر جہر فینک سکتا ہے یہ اور اس کا جہر نیورو ٹوکسین ہوتا ہے جو کی سانسے دل پر اثر کرتا ہے سیدھا سیدھا دل پر بولے تو کھیل ختم ہارٹ اٹھا ہے ختم ختم اور دوستو ہم بڑھتے ہیں اگلے والے ہماری سنیک کی طرف جس کا نام ہے ٹائگر سنیک یہاں سنیک اسٹریلیا میں پائے جاتا ہے اس کے اندر بہت پاورفول نیورو ٹوکسک جہر ہوتا ہے اس کے کٹنے کے بعد تیس میٹ سے چوبیس گھنٹے کے اندر انسان کی موت پکی ہے فرینکس یہ ہے ہمارا اس دس میں مطلب جو دس یہ سانپ ہے ٹوٹل سب سے جہری لے ان میں جو سب سے خطرناک سانپ ہے وہ یعنی کہ بلیک مامبہ بولے دو بلیک مامبہ افریقہ میں پائے جاتا ہے یا دھرتی پر سب سے تیز چلنے والا ساپ ہے جو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے شکار کا پیچھا کر سکتا ہے دوستو خطرہ محسوس ہونے پر یہ لگتار دس سے بارہ بار انسان کو کاٹتا ہے اور چہرسو میلی گرام تک کا جہر انسان کے شریر کی اندر چھوڑ دیتا ہے بلیک مامبہ کا صرف ایک میلی گرام جہر ہی دوستو صرف ایک میلی گرام جہر ہی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے سمجھ رہو نا ایک میلی گرام ہوتا ہی کتنا ہے ایک میلی گرام وہ بھی انسان کا کام تمام کر سکتا ہے کتنا خطرنا کا یہ بلیک مامبہ ہے چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سنیک کی طرف اور یہ سنیک ہے جو یہ ہماری لسٹ کا آج کا آخری سنیک ہے مطلب کی ٹوپ ٹین میں سے تو یہ دسویں نمبر پر آتا ہے جس کا نام ہے بلو کیرت یہ سامپ ساؤتھ ایسٹ ایسیا اور انڈونیسیا میں پائے جاتے ہیں یہ سامپ بھی ڈیتھ ایڈر کی طرح دوسرے سامپوں کا سکار کرنے کر کے کھاتا ہے مطلب کی جو ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے نا پہلے ڈیتھ ایڈر سامپ تھا جو مطلب چھپ کے سکاری کی طرح سکار کرتا ہے یہ بھی سامپ ویسا ہی ہے یہ سامپ جہاں تھا رات کے وقت سکار ڈھونڈنے نکلتا ہے یہ ہے کافی جہریلے ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں ڈرپوک بھی بہت ہوتے ہیں چھٹکو سے ڈرپوک تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا یہ تھے ٹوپ ٹین سب سے ڈینجرس ڈیڈلیس سنیک ان دا ورڈ اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا دھنیا واد آپ سب کا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بہارہ